ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب گھائی ہو فاپ سب لوگ ٹی ٹھاک ہوں گے اور خیر خیر یہ سپنے گھروں میں آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں تو جی آج میں آپ کے لئے رائیوں ریسپی کوفتے کی بیو کوفتہ جو بہت مزید ہوتے ہیں اور بہت کم چیزوں سے تیار ہو جاتے ہیں یہ میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے لگے گا یہ طریقہ تو جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک ڈیٹھ پاؤ گیما ڈیٹھ پاؤ گیما ایک سے ڈیٹھ چمچ ہونے وے چنے ایک سے ڈیٹھ چمچ ہمیں چاہیے خوشخاش دو سے تین ادر سبس مرچیں ایک کٹھی پیاس کی درمیانہ سائز چار سے پانچ ادر چووے لحسن کھے اور ایک انچ کٹکورا ہمیں چاہیے ادرکا تو ان سب کو آپ چاہیں تو بلینڈر میں پیس سکتے ہیں میں نے سیل پہ پیسے تھے اور کوفتے جو ہیں ہم سیل پہ ہی پیستے ہیں اور زیادہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو اسے پیسنے پہ میں نے ایک ادر چمچ نمک کھڑا لیا تھا تو پیسنے کے بعد میں باقی چیزیں مکس کروں گی باقی چیزوں میں صرف اور صرف میں نے سرک مرچیں اور آدھا چمچ بساوہ گرم سالہ لیا ہے ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس کے کوفتے بنا کے رکھ لینے تو اس کے پاس دوسرا سٹیپ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مسالے کی تیاری تو مسالے میں سب سے پہلے میں نے ایک سے ڈیٹ پیاس چھو لی ہے اسے پہلے میں نے گولڈن براؤن کر لی ہے باریک باریک کارڈ کے جیسے کورمی کے لیے ہم براؤن کرتے ہیں تو ایک سے ڈیٹ پیاس ہی میں نے ایک سے ڈیٹ پیاس ہم نے مسالے کے لیے بیس لی ہے اس میں لسن ندرک حصے ضرورت پیس لینا ایک ٹیمارٹر اور دو عدد سفز مرچے میں نے مسائلے میں پیس کے رکھ لی ہیں گرین کر کے رکھ لی ہیں تو ادھر جی میں کوفتیں بنا رہی ہوں کوفتیں بنا بنا کے سائٹ پر رکھ رہی ہوں ادھر ہماری پیاس پراؤن ہو رہی ہے تو اتنی دیر میں کوفتیں ہمارے تیار ہو جائیں گے میں مسائلے کے اندر ہی ڈال کے اسے بناتی ہوں جی ادھر میں نے پیاس پراؤن کر کے نکال لی ہے تو سب سے پہلے جو گی بچ گیا تو اس میں میں نے ڈالا ہے گری پتہ اس کی خوشبو ذرا اچھی ہو جاتی ہے تو اور میں مسالوں میں سے اور کوئی چیز نہیں ڈالتی گرم مسالہ صرف پیسہ و اینڈ میں ڈالتی ہوں تو جی ادھر میں نے گری پتہ جب اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اس میں جو پیسہ و مسالہ گرم کیا وہ مسالہ تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اب اسے اچھی طرح بھون لینا ہے ہم نے تو جی اس میں مسالہ اچھی طرح ڈال کے جب اچھی طرح دو سے تین منٹ ہمارا یہ مسالہ بھون جائے گا تو اس میں وہ ہم نے ڈالنے ہیں سپائیسیز سپائیسیز میں میں نے لی ہے ایک ادد سرکھ مرچے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ ہی ہم نے کٹا ہوا منکٹا اور پیسہ ہوا دھنیا لینا ہے تو ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے نیشنل کا کورما مسالہ تو اس کے علاوہ اور کوئی مسالے نہیں ڈالنے کورما مسالہ ڈالنے سے سمیل اچھی ہو جاتی ہے پورا ڈبا میں نہیں ڈالتی تو ہمیں گھر کی مسالوں سے یہی یہ تیار کر دیوں جب جی ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون جائنا ہے تو اس کے اندر ہم نے ڈال دینے کوفتے کوفتے دیکھیں میں نے فرائی نہیں کیے اسی سے بہت اچھے تیار ہو جائیں گے ہمارے تو ہجی مسالے کے اندر ڈال کے ہم نے اسے رکھ دینے ہیں دم پہ دس سے پندرہ منٹ تک ہل کی آنچ پہ بلکل اس کے درمیان میں ہم نے اسے جس پتیلی میں ہم نے رکھے ہیں اسے ہلکے ہاں سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ کوفتے ہمارے ٹوٹے بھی نہ ہو اور اپنی جگہ بھی چینج کرتے رہے ہیں یہ درمیان میں سارا مسالے کے اندر کوفتیں رکھتی ہیں اسے اب ہم ڈھک دیں گے دس منٹ تک گر گئے بلکل ہلکی سلو آنچ پہ تو ہلکی آنچ پہ ہی اسے ایسے پانچ منٹ کے بعد ہلالیں تاکہ جو کوفتیں وہ ایک مطلب جگہ چینج کے لئے مسالہ ذرا ہل جائے اس میں چمچ نہیں چلانا جب تک یہ اچھی طرح پک نہیں جاتے اسے جی ایسے ہلکے ہاتھ سے کوفتوں کو ہلال لینا ہے ایسے چمچ سے ہم نہیں لانے تاکہ ہمارے کوفتیں ٹوٹے نا تو دیکھیں اس میں بہت کم چیزیں میں نے یوز کی ہے کوئی لبہ چوڑا کام نہیں ہے گھر کے چیزوں سے ہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوفتیں ہمارے بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گے بہت مسے گے تو جی ادھر تاکہ ادھر میں نے ہلا دیا اب ہم نے اچھی طرح مہن لینا ہے اس کا مسالہ تاکہ یہ ہمارے کوفتیں اچھی طرح پک جائیں ادھر ہمارا کوفتیں ہو چکے ہیں تیار تقریبا تقریبا تو اس میں میں نے آدھا چمچ ڈال دیا گرم سالہ اور دو درچمچ ڈالی ہیں سبز مرچے اور جی دھنیا ڈال دینا ہے ہم نے اس پہ ضرور ہے جتنا آپ کو اچھا لگے تو اسے لگا دینا ہے پھر دوبارہ میں نے دم پہ دم پہ رکھ دینا ہے ہلکی ہاں چپے بلکل تاکہ یہ ہمارے اچھی طرح یہ دیکھیں کتنی پیارے لکھ آگئی ہے مطلب ہمارے اچھی طرح یہ تیار ہو چکے ہیں اور بھن چکے ہیں مسالے اگر آپ اس میں چاہیں تو آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ ہمارا اچھی طرح بھن چکا ہے ان کا اگر نہیں چاہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں میں ہلکا سمسالہ رکھنے کے لیے پانی ڈالوں گی اس وقت جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے لیے بہت بہت شکریہ اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے کائنڈی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کا سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ رہنے والی ویڈیو فوراں آپ تک پہن سکے اور جنہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو پوری واج کیا کریں تاکہ اگر میں کوئی چیز نیو طریقے سے ہی نیو اسٹرائیل میں اپنا رہی ہوں تو تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں وہ سب تو مجھے تو ویسے بھی لگتا ہے میرے سبسکرائبر جو ہیں سبسکرائبر تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں دو تین دن بعد انہیں یاد آتی ہے کہ میں نے کوئی ویڈیو ڈالی ہے پھر وہ دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بارحل بہت اچھے ہیں بہت بہت شکری ہیں ان کا جو دیکھتے ہیں میری ویڈیوز تو جو نیو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اوکے بائی بائی